بلومبرگ کا اپنا کہنا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے اور پاکستان رول آور کر لیتا ہے اس پرٹیکلر ڈونر کانفرنس سے نہیں ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ حصہ شاید جلدی مل جائے کہیں سے کسی بینک سے مل جائے اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معایدہ جلدی ہو جاتا ہے کیونکہ بینک سے جتنی بھی آپ کو کمیٹمنٹس ہوئی ہیں وہ آئی ایم ایف کے اوپر کنٹنجنٹ ہوگی آئی ایم ایف کے ساتھ محملہ تیہ ہوگا تو پھر بینک کو من ریلیس کریں گے پہلی بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ پیریڈ آف ٹائم کے ساتھ ہے کہ پروجیکٹ لونز ہیں یہ سب کے ساتھ نوے پیسہ جس میں پروجیکٹ لونز ہیں اس کا مطلب ہوگا پروجیکٹ تیار کرنے ہیں فیزیبلیٹی ہوگی اور ڈیویلپمنٹ ایکسپرٹ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ زیاغم خان صاحب وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کتنا وقت لگ جاتا ہے ساری چیز کے اندر کپلس میں ایڈمیسٹیو کاؤس وغیرہ وغیرہ ملا کے اتنا پیسہ اگر آ بھی جائے تو سارے کا ساتھ بھی بھی ٹرانسپر نہیں ہوتا دیکھئے جو بینکرپسی کا ایک پریشر تھا ہمارے اوپر یہ ایک امید کی کرن کے شاید کچھ عرصہ مل جائے کچھ رولوبر ہو جائے کوئی سعودی پیسہ مل جائیں اس سے ہم جون تک تو بچ جائیں گے لیکن اس کے بعد ہمارے معاشی جو ہماری ڈسٹورشن ہیں جو غلطیاں ہیں جو خامیاں ہماری معیشت کے اندر جب تک ان کو دور نہیں کیا جائے گا تو معاملہ بیسے کا بیسہ رہے گا مایکرو لیول کے اوپر انفلیشن آپ کو کتنا تنگ کر رہی ہے ڈیمانڈ دیکھئے اگر آپ سمگلنگ بند نہیں کریں گے تو ڈیمانڈ کی وجہ سے قیمتیں بہت اوپر جا رہی ہیں پھر کچھ انٹرنیشنل پریشرز ہیں ظاہر ہے ان کو ہم کابو نہیں کر سکتے تو بہت جس سے کہتے ہیں نا کہ ایک اندہی کے ساتھ بیٹھ کے کسی حکومت کو اس معاملے کو دیکھنا ہوگا تب ہی جا کے اس کی آسانی محسوس ہو پائے گی لیکن یہ تین سال کے اوپر ہے اتنی ج جلدی آب ہی نہیں سکتا تو چھے ماہ کا بلومبرگ کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈونر کانفرنس کے کانٹیکس میں تو شاید کافی وقت لگے گا سال ڈیرھ سال اس سے پہلے کے جا کے ہم اس کا کوئی زمین پر دیکھ پائیں گے